اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہودی ہر وقت اپنے مسیح یعنی دجال کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کی آمد کی دعا کرتے ہیں لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دجال کی آمد سے قبل تابوت سکینہ کو ڈھوننا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی جتن کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اس تابوت کو ڈھوننے کے لیے مسد اکسہ کی کھدائی بھی شروع کر دی ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انہیں کھدائی کرنے سے کون سی کامیابی ملی اور آخر یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا اور اسے کہاں چھپایا گیا تھا ناظرین گرامی بیت المقدس اور مسد اکسہ میں تیزی سے آبادکاری کی منصوبہ بندی کے بہانے تابوت سکینہ کو ڈھوننے کی کوشش جاری ہے جس کے لیے حالی میں مسد اکسہ کے جنوب مغربی کونے میں کھدائی سامنے آئی ہے قابض ریاست کی جن سرنگوں نے القدس شہر اور الاکسہ کے آس پاس کے علاقوں کو منتشر کر دیا ان میں علی بوسی سرنگ شامل ہے جو ایک طرف گمبد سخرہ اور دوسری طرف آبی گزرگاہ تک پھیلی ہوئی ہے یہ سرنگ مختلف حصوں پر مشتمل ہے جس کی دو شاخیں داخلی دروازے کے نیچے سے شروع ہوتی ہیں اور سلوان الکسہ کے جنوب میں اور البستان کے پڑوس میں ختم ہوتی ہیں اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں مسد اکسہ اور اسلامی مقدسات کی تعمیر و مرمت کے ادارے اکسہ فاؤنڈیشن نے انکشاف کیا ہے کہ اس کھدائی کی وجہ سے مسد اکسہ کی وضوگاہ کی جگہ پر درانیں سات میٹر لمبی ہو چکی ہیں اور ان درانوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا یہ درانیں مسد اکسہ کے لیے شدید خطرہ ہیں اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ مسد اکسہ کو شہید کرنے کے لیے سات کروڑ امریکی ڈالر کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے دوسری جانب فلسطینی مبسرین نے اس بھاری بھرکم سیونی منصوبے کو براہ راست قبلہ اول کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم خدائیوں کے لیے نہیں بلکہ مسد اکسہ کو شہید کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے کیونکہ اس رقم کے استعمال سے مسد اکسہ کے گرد خدائیوں کے ذریعے مقدس مقام کی بنیادیں کھوکلی کی جائیں گی اس کے علاوہ ایک اور اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی وزارت ثقافت اور سپورٹس نے مسد اکسہ کے گرد مزومہ حیکل سلمانی کی بنیادوں کی تلاش اور خدائیوں کے لیے بیس کروڑ پچاس لاکھ شکل کی رقم مختص کی گئی ہے فلسطینی رکن پارلیمان اور القدس کے لیے قائم کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن طلب ابو ارار نے قبلہ اول کے گرد خدائیوں کے لیے بھاری رکوم مختص کیے جانے کو انتہائی خطرناک منصوبہ قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ الاکسہ کے گرد اور اس کی بنیادوں تلک خدائیاں مغربی سیونی ایجنڈے کا حصہ ہیں جس کا مقصد مست اکسہ کے وجود کو خطرے میں ڈالنا ہے طلب ابو ارار نے مزید کہا کہ قبلہ اول کے ارد گرد خدائیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے بلکہ مذکورہ خطیر رقم کے منصوبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی انتہا پسندوں کی حکومت قبلہ اول کے وجود کو ختم کرنے کی گناونی سازش کی مرتقب ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ بظاہر اسرائیلی حکومت نے پرانے بیت المقدس اور مست اکسہ کے گرد خدائیوں کو آثار قدیمہ کی تلاش کی سکیموں کا نام دیا ہے مگر درپردہ اسرائیل مست اکسہ کی بنیادیں کمزور کر کے مسلمانوں کے تیسے مقدس ترین مقام کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے اور تابوت سکینہ نکالنا چاہتا ہے ناظرین گرامی تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا پھر بطور میراس یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے لہٰذا یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کسرت اور ان کی شوقت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اتمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصرم من الفتح القریب کی بشارت عزمہ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جائے کرتی تھی بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاسی و تغیان اور سرکشی و اسیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بد آمالیوں کی نہوست سے ان پر اللہ کا یہ غزب نازل ہو گیا کہ قوم امالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا امارتوں کو تھوڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تحس نیس کر دیا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کودے خانے میں پھینک دیا گیا لیکن اس بے عدمی کا قوم امالکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دئے گئے چنانچہ قوم امالکہ کے پانچ شہر بلکل برباد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے عدبی کا عذاب ہم پر پڑا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئے چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف آنکھ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرٹ ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تعلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی پر رضا مند ہو گئے اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا اور ان کی مقدس جوتیاں حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ منو سلوہ اور اس کے علاوہ مختلف انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا حضرت دعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو این اس مقام پر ہے جہاں آج مسرع اقصہ موجود ہے لیکن یہ آلی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی حیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس حیکل کو بہت نقصان پہنچایا لیکن بابل کے بادشاہ بخت نسر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا اور اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی حیکل سلیمانی کی کوئی چیز باقی نہیں ہے ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں تا کہ اس کو ڈھون کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ کیا سارائیاں کرتے رہتے ہیں اس پر انگریز عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچیں کی ہیں لیکن حتمی طور پر سارے ایک نکتے پر ابھی تک متفق نہیں ہو سکے جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کی رائے سوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان